تو فرینڈ آج اس ویڈیو میں سکھاؤں گا پرلینہ ٹیکچر کیسے کیا جاتا ہے پورا جنویت رکے سے بتاؤں گا انٹ تک بنے رہنا فرینڈ تو ہاں جوڑ کے بنتی آپ سے پورا پروسس میں بتا دوں گا کیسے کیا جاتا ہے پینٹ بھی کیسے کرتے ہیں اور کس کمپنی کا اس کو یوز کرنا ہے اور جتنے بھی میرے پینٹر بھائی ہیں جتنے بھی ہمارے سسکرائبے جوڑے دل سے سلام شکریہ آدھا کرتا ہوں سبھی بھائیوں کو ابھی تک جو سسکرائب کر کر رکھیں اگر میں ہے تو جلدی سسکرائب کر دیں اگر دوستو میرے چینل پر نائے ہے تو کرپا کر کے چینل کو سسکرائب کر دیں اور باجوں میں بیل آکن کو دبا دیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو اور لائک کر کے ہمارا نوٹی بیکیشن بڑھائیں اور تھوڑے سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرپا کر کے ویڈیو کو سیرے بھی کریں دوستو آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے پرلینہ کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی جانوی طریقے سے بتاؤں گا ہے ان تک بنے رہنا پروسس کرنا کہاں جو یہ لک دیکھ رہا ہے یہ سامنے جو جا رہا ہے چورس اور جو یہاں پر بھی چورس بیسے گھومنا ہے پرلینہ کرنا ہے وہ بھی بڑھی آسا اس نے سنگل کوٹ والپٹی میں اپلائی کر دیا ہوں اور سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہوں اور اس پر آپ پرائمر اپلائی کریں گے پرائمر لگانا بہت جروری ہے یہ میرے پاس ایکسٹریل کا پرائمر ہے تو پھرینڈ پھڑا پھڑتے سب بھی پرائمر کر لیں گے میں بیڈیو کو تھوڑا تیج کر دیا ہوں بہت لنے تو بہت لنبی ہو جائے گے بیڈیو اور جہاں بھی جاتا ہے جہاں بھی آپ کو ٹیکچر کرنا ہے وہاں پر پرائمر لگانا بہت ہی ضروری ہے اور پرائمر کو بینہ تو مت ہی کرنا ہے دوستو کوئی سا بھی ٹیکچر پر لینہ کرنا چاہتے ہو پرائمر یہ اس کی مجھگوٹی سب سے زیادے بناتا ہے اندر کہ کھیشتا ہے اندر اور جیسے کی سنگل کوٹ بالپٹی لگا کے کر سکتے ہو ڈبل کوٹ بھی لگا کے کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اس میں اور پرائمر لگانا بہت جروری ہے تو پرائمر لگا کے اس کو بات ٹیکچر بنائیں گے کونسا میٹریل یوز کرنا ہے وہ ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو پھڑا پھڑ سے ابھی پرائمر کر لیتا ہوں جہاں جہاں میرے کو ٹیکچر کرنا ہے تو پرینڈ آب آگئی پرلینہ بنانے کی باری السب سے پہلیک کرنے بہت لوگ ہوجد ہے پرلینہ جتنے بھی جب آپ کے پورے ریڈ مار کا شکریہ ہے لیتا ہوں بات کرنا ہے رید مار ia کھم پنی ہے جب آپ نےِ باہُ س erste والے ریڈ محoroات ریڈ ماریز پرلینہ ہیے سراغ الروے لا چاہتے ہو ریڈ ماریزvialم کے skonomی عام ح التالی ریِیوہ جائرے موٹا دانا ہو جاتے ہو پرلینہ سے تھوڑا سا بہت ہی اچھا لگتا ہے دیگین گھر دیکھنے میں تو کوشش کرنا کہیں بھی پلر پلر کوئی بھی جا رہا ہوگا گھر کے باہر اس میں کراو بہت ہی بیشت لگے گا گھر دیکھنے میں باہر سے تو چلو اس کو بناتے ہیں پانی کتنا پڑے گا کم سے کم یہ پچیس کلو کا بیگ ہے یہ پچیس کلو کا ہے اور اس میں پانی کتنا پڑے گا وہ میں بناوں گا تو بتاؤں گا فرینٹ بھیگ ہے تو اس میں دو چیز کا جوڑت پڑے گا ترابر ہوتا اس کو بھی بتاؤں گا بھی پہلے اس کو چلو کھول لیتا ہے پالٹی میں بنائیں گے مزید چلو فرینٹ میں نے بالٹی لے لیا یہ خالی وارٹی ہے اور پارلینہ کو پھارتے ہیں تو پڑا پرچ میں بھوری کار دیتا ہوں یہ پرنی ڈبل پیکنگ ہے پہلے بھوری تھا اور ڈبل پیکنگ ہے تو اس میں بالٹی میں ابھی نکال لہوں مٹریئے اس کے بعد مصین سے بنائیں گے اس کو یہ اس کا دانا ہے فرینڈ دکھا دیتا ہوں یہ رہا ہلکا سا بریق دانا ہے لیکن دیکھنے بہت اچھا لگیا یہ پرلینہ اس سے بھی تھوڑا سا موٹا دانا آئے گا اور ریڈ مارکہ میں آئے گا تو میرے پاس ایشین پرنٹ کا مسین ہے دوستو ایم اجان سے ملیا جا اور اس کا چاہیے تو لنک ڈسکریپچن میں بھی دیں گا اور اس پر پانی ڈالیں گے کم سے کم دیکھنا فرینڈ کتنا ڈالوں گا کچھرا نکال لیتا ہوں ایک لیٹر میں نے پانی ڈال ہے اس میں پچیس کلو میں ایک لیٹر پانی یہ زیادہ پتلا نہیں لگیا فرینڈ دھیان ڈکھنا جو ڈینٹ ہوتا ہے کور نہیں کرے گا یہ تو پرنڈا اچھے دری کے میس کریں گے اس کو پانی سے اور زیادہ بھی پتلا مت کرنا اور بڑاور چاہیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کتنا پتلا جائے بھاگے میں بتاؤں گا پتی سے لے کے بتاؤں گا اور اس کو لگانے کے لیے تین چیز کا جورت پڑے گا ٹراول لوہے کا گرمالا ایک چار انچی کا پتی تو اچھے دری کے لیے مکس کر لیں گے تو پرنڈ کرنا کس سچے اگر بتا دیتا ہوں پہلے یہ دیکھیں مٹریریل اتنا ہوگا پتلا جہا دے پتلا مت کرنا یہ اس کو ٹرابل بھولتے ہیں یہ فائی بھر کا ہے اگر یہ ہوگا تب بھی ہوگا پرلینہ کوئی سا بھی آکے ٹیکچر کرنا چاہتے ہو اور اس کے بعد مٹریل لگانے سے یہ بھلا گرمالا گرمالے سے ساتھ لگائیں گے اور یہ چار انچی کا پتی جھنے یہ تین ٹول بہت ہی جروری ہے پرلینہ کرنے کے لیے تو چلو اس کو کرتے ہیں تو پرنڈ جیسے گرمالا ہے اور یہ پتی گرمالے کو پتی سے ایسے لگانا ہے نیچے سے ایسے فیچنا ہے بالکل رام رام سے کچنا جادے مت کالی یلدواجی مت کرنا اور دھیان سے کچنا ہے ایسے چپینا ہے اس کو اپنے ہاتھ چپک جاتا ہے بہت بڑا لگتا ہے گرمالے کا نیسان جیسے یہ پڑھنے مد دینا ہے تو بہت بڑا لگتا ہے گرمالے کا نیسان نہیں دیکھنا چاہیے تو ابھی سمجھو پرلینے ایک برا پر جسے چھوڑا مچ آپ کو چڑھا کے بتا رہا ہم کیسے چڑھانا ہے بلکل ہلکے سے چپکا کے اپنے آپ چپک جائے گا یہ کیونکہ پرائیمر لگا ہے اگر بالپٹی کے ڈریکٹ لگا دیا ہے چپکے گا نہیں ہے دھے 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 چپکا ہے تو پرینڈ سبی پر پھٹا پھٹا میں مٹریل لگا لیتا ہوں ویڈی کو تھوڑا تیج کر دیا ہوں جو پھٹا پھٹا میں مٹریل لگ جائے نہ تو بہت ہی لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے تو بلکل آسان تریقہ ہے گرمالے کو چپکا کے ہلک ہلکے سے ماں مٹریل لگانا ہے اگر نئے ہو تو تو اس کے بعد پرینڈ ٹراول کو سبی کو گرمالا گولگل کی جانا ہے کہ میں نے نے یہ پلاسٹیک ہے گرمالا telамен باتایا تھا مہینے پھلے удьے اگر muitرینڈ ALV 이스 конт Michalik is now ڈیوٹ جیسے مٹریل لگا لیا mend يا لگا لیا اللہ دھیان رکھنا جیسے کہ یہ پورا پیس جا رہا ہے پورا کمپلیٹ کرنا جیسے پہلے نیچے کر لیں گے پھر watو پر خوڑنا ما تو اگر لنچ کا بھی ٹائم آر رکھتا ہے اس کو پورا کر کے خوڑنا بیک میں چھوڑ میت کا اچ الخرق اور احدا آجاتا ہے یہاں پر مٹریے لگائیں اپنے اپنے پتہ لگ جائے گا پھر نیچے سے اچھا رکھیں گے پورا پلین کرنا ہے ایسے نہیں لگا دیا چھوڑ دیا اپنے کام سے مطلب نہیں دیان سے کرو پرنڈ یہ سب مٹریے جاد ہے اور بارٹی میں رکھ لیں گے ڈیوٹ دیان سے خیال حسنا ایسے بھی مٹ چھوڑ دیا ایسے لگائے اس کو گول گول بھومانا ہے پورا تو بلکل گول گول گھومانا ہے ٹراول کو اور کہیں بھی کم بیسی مال لگے اس پر جروع مٹریر لگا کے لوہیوالا گرمالا سے لگا کے اور ٹراول کو ساپ کرتے رہنا ہے بار بار جتنا ٹراول ہاتھ گول گول گھومانا ہوئے سفائی کر کر کے ٹراول کو اتنی اچھا سفائی آئے گا بہت ہی اچھا لگے گا بعد میں سوکھنے کے بعد دو دن کے لیے چھوڑ دوں گا اس کے بعد سفر اوپر ٹرائمر کر کے تب کلر کریں گے اس پر سب ہی پر جہاں بھی میرے کوئی ڈینٹ لگ رہا تھا یہاں پر اب میں نے مٹریہ لگایا ہوں اور اس کو لیبل کر رہا ہوں پورا اچھے درکے سے دکھے گا یہ نہیں تو جب پینٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا دکھنے لگ جاتا ہے اچھا نیمہ تو پرنٹ دیکھ لیجئے کپنی سفائی ہے ابھی پورا جیسا لیبل برابر ہے سیوڑا سایڈ سے دکھا دے تھوڑا سا سا سایڈ سے پتا لگ دیا گا آپ کو اور اس پر سوکھنے کے بعد کلر کریں گے تیکچر پینٹ بن کے ہمارا تیار ہو چکا ہے ایکسٹریل پینٹ ہے یہ نپول پینٹ کمپنی کا ہے نپول اور اس کا کلر بتا دیتا ہوں تھوڑا سا براؤن میں شیڑ میں نے سیلیکٹ کیا تھا مالک نے اور یہ اٹھارہ چھے تین اٹھارہ چھے تین ڈی کلر یہ براؤن میں آتا ہے تھوڑا سا اور یہ بھلا اس کا کومیشن کلر ہے یعنی کی یہ بھلا کریم تھوڑا سا کلیم کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ ایسا کلر ہے یہ بھی ڈائیٹ سے بن کے آئے اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں میرا اس کا نمبر اٹھارہ شاڑ تی تو چلو اس کو مکس کرتے ہیں یہ میں نے کھول لیا تھا پہلے سی ڈھکا اور یہ بھلا کلر ہے اس میں بعد میں ڈارک کھولیں گے پہلے یہ بھلا کلر اپلائی کر دیں گے چلو ایک لٹر میں تین سو گرام یا دو سو گرام پانی ڈالا جانے میں ڈالا پتلا ہو جائے گا چلو اس کو رولے سے یوز کرتے ہیں تو فرنٹ سب سے پہلے میں براس سے نیچے سے کٹنگ کر لوں گا کوکوی ٹائل کے نیچے نہ لگ جائے اس کے بعد رولر سے اپلائی کروں گا رولر کے نیسان نہ چھپ جائے اس کو دھیان لکھنا تو دھیان لکھے چلنا ہے ٹیکچر میں رولر کا نیسان بھی آ جاتا ہے تو کرپا کر کے ایک جیسے کی ایک پلر جیسے کی لگ رہے ہو پینٹ کرنے کے لیے اس کو پورا کر دینا کوئی دکت نہیں ہے جیدے بھی گاڑھا متی یوز کرنا پینٹ ہیے لیکن تک ٹیکچر کا جو دانہ ہوتا ہے وہ بھر جائے گا کوشش کریں تھوڑا سا پتلائی اس کو یوز کریں بہت ہی اچھے طریقے سے تو اس کو برس سے نیچی سے پورا اچھے طریقے سے کٹنگ کر لوں گا تب جا کرنا ہے رولر سے رولر سے میں کر کے بھی بتا دوں گا جہاں بھی لائٹ لوٹ لگے ہوں گے یہاں پر ٹیکچر لائٹ لگا تھا گول سا اس میں میں نے ریب کر لیا تھا ایبرو ٹیپ رول سے آپ بھی کوشش مت کرنا ہے یہ سب سیفٹی کے ساتھ کرنا نہیں تھا لیور جاتے تھا بہت برا لگتا ہے تو کوشش کریں بعد میں آپ کا محنت اتنے ہی بڑے گا بعد میں ساپ کرنا پڑے گا تو کوشش کریں جیسے ایک برابر جیسے ابھی رولہ چلا رہا ہوں ایسے ہی چلانا ہے تو بہت اچھا لائٹ پینٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ براؤن ڈارک پینٹ دیکھنا دوستو کتنا دھبردست پینٹ لگے گے ان تک بنے رہنا ہے فرینڈ بہت ہی جانو طریقے سے میں پروسس پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں لوگ بتائے یا نہ بتائے میں تو جو میرے ساتھ جو میں کرتا ہوں وہی چیز آپ کو ہی سکھاؤں گا بتاؤں گا گھر میں بھی کیسے کیا جاتا ہے یا کیسے کروانا چاہیے پورا جین میں طریقے سے بتاتا رہوں گا آپ ایسے ہی انٹ تک بنے رہنا فرینڈ کیونکہ بہت محنت کر کے آپ تک میں ویڈیو بناتا ہوں پہنچاتا بھی ہوں تو پلیس آگر نہ ہے تو جھو چینل کو سسکرائب کر کے جانا فرینڈ تو پھٹا پھٹ سے چلو میں تھوڑا سے ویڈیو تیج کر دوں گا اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو دارک پینٹ کریں گے دارک براؤن جو شیڈ میں نے بنا تھا چار لیٹر اور یہ یہ رہا ہے اس کی کلہ نمبر ہمیں بتا دیا تھا یہاں پر بھی اس کا کلہ نمبر اٹھارہ چھے تین دی چلو اس کو پالٹی میں ڈالتے ہیں تو پھرینڈ چار لیٹر میں نے آدھا لیٹر پانی ڈالاتا یہ میں کر رہا ہوں اگر میں سیڈی لگا تھا اس پر نیسان چھب جاتا اس لئے میں رولر سے پائپس آ کے کر رہا ہوں تھوڑا سا دکھت کا سامنا کر رہا پڑ رہا ہے لیکن کوئی دکھت نہیں ہے میٹھا ٹیکچر کروں گا ہی پینٹ بھی کروں گا بہت اچھے ترکے سے کر کے آپ کو بتاؤں گا تو رولر سے اس لئے دنڈے فسا کے کر رہا ہوں تو پرینڈ اینڈ میں دیکھنا دو اس کا کومی نیشن کار کتنا اچھا جور دست لگ رہا ہے تو گیٹ بھی فائنل کر کے لگ رکھ دی اس کا گیٹ کا بھی سٹوری میں اپلوڈ کر دیا دوسرے چینل پر ہے میرا منٹو پینٹ ہوم بلوگ پر ہے دوسرے چینل کو جرور سسکرائب کرنا دیکھنا دوسرے اس کا ریویو کیسا ہے دوسرے چینل پر ہے تو پرینڈ اینڈ چکا ہمارا فائنل یہ دیکھیں دوستو کتنا اچھا پریمیل لک لگ رہا ہے باہر سے دیکھنے میں اور نیچے سے بھی تھوڑا سا ویڈیو بنا دوں گا بہت ہی اچھا پورا پرلینہ بہت ہی اچھا دانے دار بھی ہے اب پینٹ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کا یہ ٹیکچر لائٹ ہے رات کو بہت ہی اچھا دیکوریشن دیتا ہے کلر کا اور نیچے سے بھی تھوڑا سا ویڈیو میں کبر کیا ہوں دیکھنا فرینڈ اینڈ میں تو فرینڈ سبھی چیز باہر سے میں دکھا دیتا ہوں ابھی پیلال کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا لک اور شاندر لگ رہا ہے دوستو پسنے نیا ہے تو ضرور چینل کو سسکرائب کر کے جانا فرینڈ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جائے ہند